الحمدللہ فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لئلی الالباب اللذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلا جنوبهم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیته وما لی الظالمین من انصار ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی لیل ایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا زنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع البرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القیامة انک لا تخلف المیعاد صدق اللہ العظیم تب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل اللقدتا من لسانی يفقفو قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا اللہم نبر قلوبنا بالایمان وشرح صدورنا للاسلام ووفقنا لما تحب و ترضا آمین یا رب العالمین کل جو ایک بات میں نے تقلیدی ایمان اور اقتصابی ایمان کے فرق اور تفاوت کے زمن میں ارز کی تھی اس کے سلسلے میں ایک وضاحت ضروری ہے یہ تقسیم ایسی نہیں ہے کہ جو مستقل ہو اور ہمیشہ قائم رہنے والی ہو اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص جو تقلیدی ایمان رکھتا ہو مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا ہے اور بچپن ہی سے وہ اللہ رسول آخرت کی باتیں سن رہا ہے ان پر اس کا ایک اجمالی اور مبہم سا اعتماد اور یقین بھی قائم ہو گیا ہے وہ یا کہ تقلیدی ایمان چاہے وہ غیر شعوری ہو اسے حاصل ہے لیکن کسی بھی مرحلے پر اگر وہ شخص واقعتاً اولو الالباب میں سے ہے یہ شرط نازم ہوگی یا جو سورہ بقرہ میں فرمایا گیا لِقَوْمِ یَعْقِلُونَ ہوشمند لوگوں میں سے ہے صاحبِ شعور ہے تو پھر وہ تقلیدی ایمان سے اقتصابی ایمان کی طرف ترقی کر سکتا ہے بلکہ اس کی خاص وضاحت میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آج جن آیات کا ہمیں متعلق کرنا ہے اس درس کا جو بقیہ حصہ ہے اس سے واقعاً محسوس ایسا ہوتا ہے کہ انہی لوگوں کا ذکر ہے جو پہلے تقلیدن تو ایمان لا چکے تھے لیکن اب وہ غور و فکر کے ان مراحل سے گزرتے ہوئے اس اقتصابی ایمان کی طرف ترقی کر رہے ہیں اس لیے کہ یہ آیات نازل ہوئی ہیں جہاں تک اندازہ کیا جا سکتا ہے سنتین ہجری میں اس لیے کہ سورہ علی عمران کا سرو بیشتر حصہ وہ ہے جو غزوہ اہد کے بعد نازل ہوا ہے اور بقیہ حصہ بھی اس سے متصل قبل یا اس کے بعد نازل ہوا ہے اس وقت ظاہر بات ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تحریک کا وہ دور ہے جبکہ آپ کو سولہ سترہ برس ہو چکے ہیں جد و جہد کرتے ہوئے ایک جماعت اہل ایمان کی تیار ہو چکی ہے ان میں وہ سابقون الولون بھی شامل ہیں جو ابتدا ہی سے صدیقین کے زمرے میں شامل تھے پھر ان میں وہ لوگ بھی تھے کہ جو خاص طور پر مدینے میں چونکہ دو بڑے بڑے قبیلِ عوصر خضرج کے جو تھے ان کے سربراوردہ لوگ جو ہیں وہ ایمان لے آئے تو پورا قبیلہ گویا کہ ایمان لے آیا ان میں سے اکثریت کا ایمان تقلیبی نوعیت کا تھا لیکن یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور تسکیہ اور تعلیم سے تلاوت آیات اور تسکیہ اور تعلیم و کتاب و حکمت کے ذریعے سے تدریجاً وہ اس اقتصابی اور شعوری ایمان کی طرف پیش قدمی کر رہے ہیں یہ وضاحت اس لیے ضروری تھی کہ ہمیں بھی اصل میں اسی کی پوری کوشش کرنی چاہیے ہمیں دولت ایمان وراستن مل گئی ہے لیکن اس پر اقتفاہ نہیں کر لینی چاہیے اس پر قناعت نہیں کر لینی چاہیے قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر بلکہ یہ کہ اس سے آگے بڑھ کر شعوری اور اقتصابی ایمان کی طرف ہمیں پیش قدمی کرنی چاہیے کل جو کچھ پہلی آیت کے زمین میں ارس کیا جا چکا ہے وقت کی کمی کے باعث اس کا میں زیادہ اعادہ تو نہیں کروں گا ایک جملے میں یوں سمجھ یہ کہ پہلی آیت کا حاصل جس کا مسنع ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 164 جو وہاں بھی بیسوے رکوع کی پہلی آیت ہے ان دونوں کا حاصل یہ ہے لب لباب یہ ہے کہ جہاں تک ایمان باللہ کا تعلق ہے معرفتِ خداوندی فطرتِ انسانی میں موجود ہے پہلے سے مزمر ہے صرف یہ کہ خابیدہ ہے دورمنٹ ہے وہ شعور کی سطح پر نہیں ہے آیاتِ الٰہی کا اس میں اصل فعل اور عمل دخل یہ ہے کہ وہ اس شعور کو ایکٹیویٹ کرتی ہیں یہ آیاتِ الٰہیہ آفاق میں بھی ہے اور انفس میں بھی ہے سنوریہم آیاتنا فی الٰعفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہو الحق وفی الارض آیات للموقنین وفی انفسکم افلاتب سرون آیات آفاق میں بھی ہے برگ درختانِ سبز در نظرِ ہوشیار ہر ورقِ دفتر اصد مارفتِ قردگار اپنے انسان کے اپنے باطن میں اس کے اپنے وجود میں بھی ہے اور پھر یہ کہ سب سے بڑھ کر قرآنِ مجید کی آیات ہیں جو اکثر و بہتر تو انہی آیات کی طرف آفاقی اور انفسی آیات کی طرف متوجہ کرتی ہیں لیکن خود ان کے اندر یہ تاثیر موجود ہے کہ انسان کے اندر کے اس خابیدہ شعور کو بیدار کرے وہ خابیدہ شعور کہ جو اللہ کی معارفت کا انسان کی فتنت میں وضیعت خدا موجود ہے یہی وہ بات ہے کہ جو ایک حدیث قدسی کے حوالے سے ہمارے ہاں خاص طور پر صوفیاء کے حلقے میں بیان ہوتی ہے اگرچہ محقدسین اس کی صندت پر کلام کرتے ہیں لیکن ہمارے ہاں اکثر و بیشتر مفسرین یہاں تک کہ صاحب روح المعانی نے بھی ان احادیث کو قبول کیا ہے ان میں وہ حدیث بہت مشہور ہے میں ایک چھپے ہوئے خزانے کے معنی تھا میں نے یہ چاہا کہ مجھے پہچانا جائے تو میں نے خلق کو پیدا کیا گویا کہ اللہ کی پہچان کا ذریعہ یہ مخلوق ہے اس حقیقت ازلی نے اس حقیقت مطلقہ نے اس خلق کا اس تخلیق کا یہ پورا سلسلہ اس لیے پیدا فرمایا کہ اس سے اس کی ذات کا اس کی صفات کا ظہور ہو سکے گویا کہ اس ذات نے اپنے اوپر اس تخلیق کا پردہ ڈال لیا ہے اسی لیے اخ اصور گونوی کا ایک بہت پیارا شعر ہے کہ جہاں جہاں وہ چھپے ہیں عجیب عالم ہیں گویا کہ یہ سب جو کائنات پھیلی ہوئی ہے اسی کے پردے میں ذات باری مخفی ہیں اللہ نے اپنے آپ کو اس میں چھپا لیا ہے لیکن یہ چھپانا جو ہے اس کی نویت کیا ہے اس کے لیے مجھے یاد آئے الفاظ کے جو امام رازی نے لکھے ہیں کسی مقام پر اپنی تفسیر میں ہو سکتا ہے کوئی لفظی اس میں فرق ہو جائے میرے بیان کرنے میں لیکن یہ کہ یہ مضمون میں پورے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ امام رازی نے اس کو بیان کیا ہے پاک ہے وہ ذات جو اپنے نور میں مخفی ہو گیا ہے اور اپنے شدت زہور کی وجہ سے چھپ گیا ہے شدت زہور کی ایک مثال یہ ہے کہ سورج ہے سورج جب ابھی تلو ہو رہا ہو یا غروب ہو رہا ہو تو اس کی کرنے براہ راست آپ کی آنکھوں پر نہیں پڑ رہی ہوتی ہیں آپ اس کا مشاہدہ بالواسطہ کرتے ہیں لہٰذا کچھ نہ کچھ اندازہ ہو جاتا ہے اس کی جو لیمیٹیشن ہے اس کا گول دائرہ وہ ایک تکیہ جو ہے نظر آتی ہے لیکن جب اس کی کرنے براہ راست ہماری آنکھوں پر پڑتی ہیں تو ہماری بینائی اس کی تاب نہیں لاسکتی آنکھیں چکا چون ہو جاتی ہیں یہ نہیں کہ سورج جو ہے وہ کسی خفا کے پردے میں ہے بلکہ وہ تو اپنے شدت زہور کی وجہ سے ہم سے اوجل ہو گیا کہ ہم نہیں دیکھ پا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی آیات کا یہ معاملہ ہے بہرحال یہ مضمون ہے جو قرآن مجید میں بڑی وضاحت کے ساتھ اور مختلف پیرائیوں میں یہ آیا ہے تمام مکی صورتوں میں ان مدنی صورتوں میں تو یوں سمجھئے کہ بیسوہ رکوع صورہ بقرہ کا بیسوہ رکوع صورہ آل عمران کا ان دونوں کے آغاز میں وہ چونکہ طویل کر صورت ہے اس میں طویل آیت آئی ہے یہ اس کے مقابلے میں نصف صورت ہے یہاں یہ مختصر آئی ہے لیکن مضمون ایک ہی ہے دونوں جگہ پر اور اس کا حاصل یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو دلیل سے نہیں پہچانا جا سکتا کوئی منطق کوئی فلسفیانہ دلیل اللہ کے وجود کو ثابت نہیں کر سکتا اس کا تو ایک ہی راستہ ہے کہ ان آیات کے حوالے سے پہچانے اور وہ در حقیقت صرف تذکیر کا کام کرتی ہیں یہ آیات یاد دہانی اس لیے کہ اس کا علم جو ہے وہ تو فطرت انسانی میں پہلے سے مصبر ہے اس کو مولانا روم نے بعض حکایات کے ذریعے سے بڑی خوبصورتی سے واضح کیا ہے مثلا ایک حکایت ہے کہ ایک سن تراش تھا کہ جو پتھروں سے تراش لیتا تھا کہیں شیر کی صورت بنا لی شیر کا مجسمہ بنا لیا کہیں ہاتھی تراش لیا تو چھوٹا سا بچہ اس کا تھا اس کا بیٹا اس نے پوچھا بابا آپ یہ ہاتھی کیسے بنا لیتے ہیں آپ یہ پتھر سے شیر کیسے بنا لیتے ہیں تو سن ترار یہ جوابیا بیٹا ہاتھی اور شیر تو پتھر میں موجود تھا اس پر کچھ پردے پڑے ہوئے تھے میں نے وہ پردے ہٹا دیئے ظاہر بات ہے کہ وہ پتھر جو ہے اس کے اندر وہ یا کہ اس نے اپنے ششم تصور سے ہاتھی کو دیکھا ہے ہاتھی موجود ہے لیکن کہاں سے کتنا ہٹا دیا جائے کہاں سے کتنا تراش دیا جائے کہاں سے اپنے چھینی کے مدد سے کتنا جو ہے دور کر دیا جائے تو اندر سے وہ ہاتھی برامت ہو جائے گا اسی طریقے سے ایمان باللہ فطرت انسانی میں ہے اس پر پردے پڑے ہوتے ظہول کے غفلت کے عدم توجہی کے یا اس سے آگے بڑھ کر شہوات کے جذبات کے خواہشات کے اپنے من مانے تصورات کے اپنے تعصبات کے یہ پردے پڑے یہ پردے اٹھا دیے جائیں تو اندر سے وہ اللہ تعالیٰ کا ایمان برامت ہو جائے گا اسی کو ایک اور بڑی بہت ہی بلیغ جو ہے حکایت کے پیرائے میں مولانا روم نے بیان کیا ہے کہ چین اور غالباً ایران کے مصوروں کا مقابلہ ہوا کہ کون زیادہ ماہر فن ہے اور یہ کسی چین کے بادشاہ کے دربار میں ہوا اس بادشاہ نے یہ کیا کہ دو دیواریں ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑی کر دی اور ان کے درمیان ایک پردہ ہائل کر دیا ایک ایک ٹیم کو دے دی یہ دیوار کے اس کے اوپر نقش و نگار بناو جو تمہارا فن ہے اس کا مظاہرہ کرو دوسرے کو سامنے والی دیوار دے دی پردہ اس لیے ہائل ہو گیا دونوں اپنے کام میں مصروف رہے آمنے سامنے اس لیے رکھا کہ بیک وقت دونوں کو دیکھ کر ان کا تقابل کیا جا سکے موازنہ کیا جا سکے ورنہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ آپ دو چیزوں کا موازنہ کرنا چاہیں تو ایک دفعہ ایک چیز دیکھی اب نگاہ ہٹا لی دوسری چیز دیکھی پھر ضرورت ہوتی ہے کہ پہلی کو دیکھیں پھر کسی اعتبار سے پھر خیال ہوتا ہے کہ دوسری کو دیکھیں اصل موازنہ ہوتا ہے جبکہ دونوں چیزیں بیک وقت سامنے تو چین کے تو جو ایران کے مصورتے انہوں نے تو بڑی محنت کی بڑی مشقت کی نقش و نگار بنائے پھول بیوٹے بنائے جو بنایا اور جو چین کے مصورتے انہوں نے صرف یہ کیا کہ اپنی دیوار کو سیکل کر دیا جب پردہ اٹھایا گیا تو وہ ساری محنت جو تھی وہ ایرانی مصورین کی وہ مناقص ہو گئی چینیوں کے اس دیوار کے اندر یہ ہے گویا کے مثال اگر انسان صرف اپنے قلب کو سیکل کر لے تو معرفت خداوندی جو ہے پورے طور سے اس میں مناقص ہو جائے گی اس کے علاوہ اسے کسی استدلال کی ضرورت نہیں اس کے لیے جس کو میں نے کل کہا تھا جو ڈسکرسیو نالج ہے دلیل اور استدلال اور استنبات اور استنتاج سے منطق سے انسان پہنچے کوئی ضرورت نہیں قلب کو سیکل کر لیجئے پردے اٹھا دیجئے وہ تو موجود ہے منعکص ہو جائے گا معرفت خداوندی کا معاملہ آخری بات اس زمن میں جو ارز کروں گا وہ یہ ہے کہ اس معرفت رب کا اور ایمان باللہ کا جو نتیجہ نکلنا چاہیے وہ اس مقام پر تو آگے چل کر آئے گا اور وہاں کچھ اور رنگ اس کا ہے لیکن اس کا ایک رنگ وہ ہے جو سورہ بقرہ میں سامنے آیا ہے اور اس پہلی آیت کا درس مکمل نہیں ہوگا جب تک یہ اس کی تنبی توجہ مبدول نہ کرا دی جائے سورہ بقرہ کے بیس ون وقوع کی دوسری آیت آیت نمبر 165 اس میں واضح کیا گیا ہے کہ اس ایمان باللہ کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی محبوب ترین ہستی ہو جائے بندہ مومن کے نصدیق والذین آمنوا اشد حبا للہ یہ اس کا منطقی نتیجہ یہ گویا کہ ایک پیمانہ ہے ایک کسوٹی ہے جس پر کہ انسان اپنے آپ کو پرک سکتا ہے کہ وہ صحیح بارفت حاصل ہوئی یا نہیں ہوئی ایمان فی الواقع دل میں ہے یا نہیں ہے اپنے گریبان میں انسان جھانکے اگر تو اللہ ہی محبوب ترین ہے ہر شہ سے ہر حسنی سے تب تو واقعی طرح اللہ کی معرفت ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ بلکہ اگر اسی الفاظ کے قالب میں اگر ڈھالیں گے آپ تو سورہ لقمان میں جو ہم نے پڑھا تھا کہ حکمت کا نتیجہ کہ انشکر للہ اگر اسی قالب میں ڈھالیں گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا والذین آمنوا اشد شکرا للہ جو صاحب ایمان ہے وہ سب سے بڑھ کر شکر گزار ہوں گے اللہ کے اس لئے کہ سورہ لقمان میں بھی آپ نے دیکھا ہے کہ یہ نہیں کہا گیا کسی اور کا شکر ادا نہ کرو شکر کرو انشکر لی ولی والدیک شکر کرو میرا بھی اور اپنے والدین کا بھی اور والدین سے شروع ہو جائے گا جس نے بھی آپ کے ساتھ کوئی احسان کیا ہے کوئی محلائی کی ہے آپ کی کوئی ضرورت پوری کی اس کا شکر ادا کیجئے یہ آپ کے ذمہ ہے تو معلوم ہوا کہ در حقیقت ایمان کا تقاضی ہے یہ کہ سب سے زیادہ شکر انسان میں اللہ کا ہو جائے واللزین آمنوا اشد شکرا للہ یہ گویا کہ اسی مضمون کو جو سورہ لقمان میں آیا ہے اگر اس آیت کے خالب میں ڈھالا جائے تو وہ یہ بنے گا لیکن یہ کہ سورہ بقرہ کی آیت واللزین آمنوا اشد حبا للہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس درجے کا ایمان باللہ عطا فرمائے اب آگے آئیے اس رکوب کی جو دو آیات اور ہیں دوسری اور تیسری جن کے بارے میں میں یہ عرض کر چکا ہوں گزشتہ نشست میں کہ ان کا تعلق ہے ایمان بالآخرت کے ساتھ اور ان میں امتزاج ہے منطق کا بھی اور فطرت کا بھی اسی لئے یہاں آپ دیکھیں گے کہ یہاں ذکر اور فکر کے دو الفاظ آ رہے ہیں اور اس موضوع پر یہ قرآن مجید کا ذروہ سنام ہے بہت اہم مقام ہے اشاد ہوتا ہے یہاں ایک خیال تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہاں اللذین جو ہے وہ سابقہ آیت ہی میں جو آخری الفاظ آئے ہیں لِوْلِ الْأَلْبَاب اسی کی مضاحت کے لئے ہیں ان ہوشمندوں کے لئے نشانیاں ہیں آسمان اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے اُلٹ پھیر میں کہ جو دن رات صبح و شام ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور تفکر کرتے ہیں لیکن یہ کہ ایک دوسری رائے جو میرے نزدیک راجے ہیں وہ یہ ہے وہ آیت مکمل ہو چکی ہے اس میں ایمان باللہ کا مضمون مکمل ہو چکا ہے وہ خود مختفی ہے اور اس کے لئے دلیل سورہ بقرہ کی آیت نمبر 164 اللذین سے بالکل نیا مضمون شروع ہو رہا ہے یہ اللذین جو ہے سابق آیت کے ساتھ جوڑ نہیں رہا بلکہ یہ در حقیقت مبتدہ بن رہا ہے اگلی خبر کے لئے اور اس میں اگر کوئی یہ خیال ہو یا دن میں یہ وسوسہ آئے کہ اس طریقے سے یہ اچھا اسلوب نہیں ہے کسی جملے کا اللذین سے شروع ہونا اس میں محصولہ سے تو میں صرف ان کی وضاحت کے لئے کر دوں گا ان کے اتمنان کے لئے کہ نہ صرف یہ کہ قرآن مجید میں بہت سے آیات میں استیناف جو ہے اس اسم محصولہ سے ہوتا ہے بلکہ ایک مثال تو بہت ہی روشن ہے کہ ایک پوری سورت کا آغاز اسی لفظ سے ہوا ہے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا آغاز ہے اللذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل لأعمالہ وہ لوگ کے جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی اور جو خود بھی رکے اور دوسروں کو بھی روکتے رہے اللہ کے راستے سے اللہ تعالیٰ نے ان کی ساری صحیح و جہد کو اکارت کر دیا ان کے تمام اعمال حق ہو گئے تو گویا کہ اللذین سے یہاں ایک پوری سورت شروع ہو رہی ہے تو یہاں پر اس آیت کے یہاں سے استیناف یا اس کے آغاز میں کوئی حرج نہیں ہے اللذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلا جنوبین وہ لوگ کے جو یاد رکھتے ہیں اللہ کو کھڑے ہوئے بھی بیٹھے ہوئے بھی اور اپنے پہلووں کے بل لیٹے ہوئے بھی یہ تین ہی در حقیقت قیفیتیں انسان کی ہیں یا وہ کھڑا ہوتا ہے چل رہا ہے تب بھی وہ کھڑے پوسچر میں ہے سٹینڈنگ پوسچر میں ہے وہ بیٹھا ہوا ہے یا پھر لیٹا ہے اور لیٹنے میں عام طور پر انسان کا معاملہ یہی ہوتا ہے کہ کروٹ کے بل لیٹتا ہے اور اس میں بلکہ امام راضی نے تو بڑی بحث کی ہے کہ یہی افضل بھی ہے یہی چونکہ حضور سے بھی ثابت ہے کہ آپ جب سوتے تھے تو آپ اپنی داہنی کروٹ کے بل سوتے تھے اور اپنا دایاں بازو جو ہے وہ اپنے اپنی ہتھیلی جو ہے وہ اپنے گال کے نیچے رکھ لیتے تھے یہ آپ کے سونے کا انداز ہے اور مسنون انداز یہی ہے اس کو اختیار کرنا چاہیے تو کروٹ کے بل سونا یہ فطری بھی ہے اور گویا کہ ہمارے لیے تو مسنون ہونے کے اعتبار سے اس کی اپنی اہمیت ہے تو یہ جنوب جمب کہتے ہیں اس پہلو کو پہلووں کے بل یعنی لیٹے ہوئے اور اس سے مراتیا ہر حال میں اسی کو کہتے ہیں اس طلاب میں دوام ذکر اللہ کی یاد سے دل غافل نہ ہو ہر وقت انسان جو ہے اللہ کو یاد رکھے کوئی بھی کام کر رہا ہو جیسے کہ پنجابی میں آپ کہتے ہیں کہ ہتھ کارول دل یارول انسان کا قلب غافل نہ ہونے پائے اور ذکر کیا ہے یہ بھی سمجھ لیجئے ذکر کی ایک تعریف کیا ہے دیفنیشن کیا ہے استہزار اللہ فی القلب استہزار باب استفعال ہے اللہ کو دل میں حاضر رکھنا دل میں استہزار اللہ فی القلب حاضر رکھنا حاضر کر لینا اللہ کو دل میں دل میں خیال رہے یہ ضروری نہیں کہ زبان بھی حرکت کر رہی ہو جس کو آپ ذکر خفی کہتے ہیں اس میں زبان جو ہے وہ حرکت نہیں کرتی ذکر خفی ہے ذکر جلی ہے ذکر نفسی ہے یہ تمام ہم اس کی مختلف جو قسمیں ہیں لیکن یہاں ذکر میں رکھئے کہ اس سے مراد کیا استہزار اللہ فی القلب اللہ کو دل میں موجود رکھنا اسے حاضر رکھنا اور یہ ہر حال میں دوام ذکر اور وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ مَلْدَوْسَ اور تفکر کرتے ہیں غور و فکر کرتے ہیں آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں یہاں میں چاہتا ہوں کہ ان دونوں الفاظ کے حوالے سے فکر کسے کہتے ہیں منطقی دیفنیشن اس کی ہے استہزار المعرفتین لِحُصُولِ معرفتِ اُخْرَا دو چیزیں آپ کو معلوم ہیں ان دونوں کو بے وقت نگاہ کے سامنے لائیے انہی کو منطق میں کہتے ہیں صغرہ کبرہ ان دونوں کو سامنے رکھ کر ایک تیسری معرفت حاصل کرنا اس سے کوئی نتیجہ برامت کرنا یہ ہے در حقیقت اس کو ہم فکر کہتے ہیں مشاہدے سے انسان نے کوئی بات نہیں اخص کی ہے کوئی اور اس سے پہلے اس کے پاس معلومات پہلے سے موجود ہیں ان دونوں کو کمپیر کرتا ہے ان کا موازنہ کرتا ہے ان سے استدلال کرتا ہے استنتاج کرتا ہے اور اس سے کی اور نتیجہ تک وہ پہنچ جاتا ہے تو دو معرفتوں کو دو جانی پہچانی چیزوں کو بے وقت سامنے لگ کر اور ایک تیسری حقیقت تک تیسری معرفت تک رسائی حاصل کرنا یہ فکر ہے تو یہ ذکر اور فکر در حقیقت یہ دو چیزیں جو ہے انسان کے لیے جو واقعیتا انسان کہلانے کے مستحق ہو انسان کہلانے کی حقیقتا مستحق وہی لوگ ہیں جو صاحب شعور ہو قرآن مجید نے جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے بے شعور لوگ ہیں انہیں حیوان قرار دیا ہے وہ چوپائے ہیں فرق صرف یہ کہ دو ٹانگوں پر چلنے والے چوپائے ہیں یا انسان نمہ حیوان ہیں نظر آتے ہیں وہ انسان حقیقت میں حیوان ہیں انسان نہیں حیوانوں کا سا دیکھنا دیکھتے ہیں کتے نے بھی دیکھ لیا کار آ رہی ہے وہ بھی اپنے آپ کو بچاتا ہے انسان نے بھی اتنا ہی کچھ دیکھا ہے تو آخر اس سے کون سا بہت بڑا فرق واقع ہو گیا بکری نے بھی دیکھ لیا کہ یہ درخ جو ہے اس کے پتے مجھے کھانے چاہیے اور یہ چیز جو ہے یہ میرے کھانے کی نہیں ہے اتنی پہچان اسے بھی حاصل ہو گئی اتنی ہی پہچان آپ کو بھی حاصل ہو گئی تو ہیوانی سطح سے اوپر تو نہیں اتنے ہیوانی سطح تو یہ ہے اس سے اوپر اٹھنا اور انسانی سطح پر آنا دیدن دگر آموز سنیدن دگر آموز دیکھنا بھی کوئی اور دیکھنا سیکھو اور سننا بھی کوئی اور سننا سیکھو اہل نظر دوقع نظر خوب ہے لیکن جو شیع کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا انسان گہرائی میں جائے اس کے پسپردہ جو حقیقت چھپی ہوئی ہے اس کو تلاش کریں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اس اعتبار سے ذکر اور فکر اس گاڑی کے دو پہیے ہیں جن سے انسان کا شعور ترقی کرتا ہے اس کو نیاد خوبصورتی سے مولانا روم نے کہا تھا ایت ادر گفتین باقی فکر کن دیکھو اس قدر تو ہم نے تمہیں بتا دیا باقی اب خود سوچو فکر اگر جامد موت رو ذکر کن اگر فکر کہیں رک جائے آگے نہیں بڑھ رہا تو جاؤ ذکر کرو فکر آرد ذکر راہ در احتزاز ذکر آرد فکر راہ در احتزاز یہ ذکر جو ہے یہ فکر کے اندر ایک نئی جنبش نئی حرکت نیا جوش نئی پیش قدمی کی کیفیت پیدا کریں احتزاز کہتے ہیں کسی چیز کے اندر حرکت کا پیدا ہو جانا زمین مردہ پڑی ہوئی تھی جب ہم نے اس پر پانی برسا دیا اب اس کے اندر سرسلاحٹ پیدا ہوئی اب اس کے اندر سے وہ رویدگی جو ہے باہر نکلی وہی پر پھر اب حشرات الارض بھی نظر آئیں گے وہی پر اب چہچہانے لگیں گے پرندے بھی گویا کہ ہر طرح سکون تھا اور جمود تھا اور اب اس میں حرکت پیدا ہو گئی تو اس کو احتزاز کہتے ہیں ذکر آرد فکر راہ در احتزاز ذکر راہ خرشید ای افسردہ ساز یہ ساز اگر افسردہ ہو جائے خاموش ہو جائے تو اثر نو اس کو اس موسیقی اور ان آوازوں کے برامت کرنے کا ذریعہ جو ہے وہ ذکر ہوگا تو یہ ذکر اور فکر کا یہ اختلاط علامہ اقبال نے اس کو واقعہ یہ کہ مضمون تو وہی ہے اور الفضل للمتقدمی کے حوالے سے زیادہ فضیلت تو مولانا علوم ہی کی ہوگی ان سے یہ فکر مستعار لیا یہ مضمون یہ خیال یہ تصور علامہ اقبال نے لیکن پھر جس انداز میں بیان کیا ہے وہ مولانا روم سے بہت آگے ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ یہاں پیر ہندی جو ہے وہ مرید رومی سے بہت آگے بڑھ گیا ہے اور یہ خاص طور پر ہماری اس تحریک کے اعتبار سے تو بہت ہی زومانی ہے یہ بہت ہی حکمت سے بھری ہوئے بھری ہوئے اشعار ہیں جزب قرآن زیغمی روباہی است قرآن کے بغیر اگر شیری بھی ہے تو وہ لومڑی پن ہی ہے اس کے سوا کچھ نہیں شیر بھی اصل میں قرآن کے بغیر قرآن کے ساتھ ہی کوئی انسان شیر بن سکتا ہے اصداللہ اللہ کا شیر بنے گا قرآن کے ذریعے ورنہ تو یہ روباہی ہے چالاکی تو آ جائے گی ہوشیاری آ جائے گی ورلی وائز ہو جائے گا انسان جس کو آپ دنیا کے اعتبار سے کہتے ہیں چالاک اور ہوشیار انسان لیکن حقیقت میں وہ جو شئے مطلوب ہیں وہ پیدا نہیں ہوگی وہ قرآن سے پیدا ہوتی ہے جزب قرآن زیغنی روباہیست فقر قرآن اصل شاہنشاہیست اصل شاہنشاہی جو ہے وہ تو فقر قرآن سے حاصل ہوتی ہے فقر قرآن سلوک قرآن قرآن کا تصمف کہیے وہ کیا ہے فقر قرآن اختلاط ذکر و فکر یہ قرآن کا فقر جو ہے اس کا جو سلوک ہے اس کا جو تصمف ہے یہ اختلاط ذکر و فکر سے وجود میں آتا ہے ذکر بھی ہو فکر بھی ہو یہ دونوں چیزیں شامل ہوں گی تو جو مطلوبہ نتائج ہے جو اسلام پیدا کرنا چاہتا ہے جن تک قرآن انسان کو پہنچانا چاہتا ہے ان تک رسائی حاصل ہوگی فکر را کامل ندیدم جزب ذکر میں نے تو فکر کو کبھی بھی کمال تک پہنچتے نہیں دیکھا جب تک کہ ذکر ساتھ شامل نہ ہو یہ ذکر و فکر جو ہے اس آیت کے حوالے سے دیکھئے اللَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ دوامِ ذکر اور اس کے بعد وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ سَمَا وَاطِمَا اللَّذِمَ اس وقت دنیا میں کیا ہو رہا ہے یہ فکر مشاہدہ غور سوچ بچار سائنس سب ہے لیکن وہ ذکر والی آنکھ اندھی ہے ایک آنکھ بہت کھلی ہوئی یہی دجالیت ہے یہی یک چشم معاملہ ہو چکا ہے کہ یہ ذکر سے انسان بے گانا ہے ہمارے ہاں کے دانشور قرآن مجید کا بھی اگر حوالہ دیں گے تو یہ نہیں ہے کہ قرآن پر کبھی غور و فکر کیا ہے بلکہ وہ کے دکشنریوں کے حوالے سے اور کہیں ریفرنس بکس کے حوالے سے کہیں الٹا سیدھا جو ہے قرآن کا حوالہ دے دیں گے برنہ یہ کہ اس ذکر کا خانہ ان کی زندگی میں ہے ہی نہیں صرف دانش ہی دانش ہے تو یہ دانش اور یہ فکر جو ہے بغیر اس ذکر کے یہ تو پھر کسی تیڑی سنٹ میں انسان کو لے جائے گی یہ تو دجالیت کا ایک ذریعہ ہے اس کا نتیجہ دجالیت ہے جب تک کہ یہ دونوں چیزیں ساتھ نہ ہو ذکر بھی ہو اور فکر بھی ہو بدقسمتی سے دوسری انتہا بھی ہمارے ہاں جو حلق زاکرین کے ہیں وہ فکر سے بالکل خالی ہیں وہاں سوچ بیچار میں وہ نہ یتفک کرون فی خلق سماواتے واللر ادھر ان کا روخ ہی نہیں یہ چیزیں انہوں نے چھوڑی ہوئی یہ کفار کے لئے گویا کہ یہ کوئی سیکلر مضامین ہے گویا کہ ان کا کوئی تعلق دین سے نہیں ہے جبکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ کائنات کی ہر شئے اللہ کی نشانی ہے تو ہمارے لئے تو ایک اعتبار سے یہ پوری یہ کتاب فطرت جو ہے در حقیقت یہ خود ایک قرآن ہے یہ کتاب فطرت خود قرآن ہے ایک اعتبار سے اور آیات قرآنیہ در حقیقت انہی کی طرف اشارے کر رہی ہیں تو اس اعتبار سے یہ اختلاط ذکر و فکر نہائیت ضروری ہے جزب قرآن زیغمی رباہیست فقر قرآن اصل شاہن شاہیست فقر قرآن اختلاط ذکر و فکر فکر را کامل ندیدم جزب ذکر جب تک ذکر ساتھ نہ ہو فکر کو میں نے کبھی کامل ہوتے نہیں دیکھا کبھی بھی یہ فکر جو ہے صحیح نقطے تک اور صحیح نتیجہ تک انسان کو نہیں پہنچائے گا اب یہ تو ہوا ذکر و فکر کے زمن میں اصول اصولی گفتگو کا معاملہ آگے بڑھیں یہاں اس سے مراد کیا ہے دیکھئے کائنات کی گتھی کو سلجھانے میں اور حقائق تک رسائی حاصل کرنے میں پہلا قدم تو جیسا کہ میں نے پہلے عرص کیا تھا یہ سپونٹینیس ہے یہ تو ان آیات الہی کے مشاہدے سے انسان کے قلب میں سے اللہ کی معرفت اُبھر کر اس کے شعور کی سطح پر آئے گی اور ایمان باللہ کے شکل اختیار کر لے گی اب جب یہ سرہ ہاتھ میں آگیا ہے بڑا پیارا بسرہ ہے دور کو سلجھا رہے ہیں اور سرہ ملتا نہیں اگر کوئی الجیوئی دور ہو اس کو سلجھانے کے لیے آپ کو پہلا کام کیا کرنا پڑتا اس کا ایک سرہ سرہ تو تلاش کیجئے اور وہ سرہ ہاتھ میں آجائے اس کو ہاتھ سے من جانے دیجئے تب تو آپ دور کو آگے درجہ بن درجہ سلجھا لیں گے لیکن پھر آپ نے اس سرہ ہاتھ سے چھوڑ دیا تو پھر دوبارہ آپ اُلج کر رہ گئے تو جو الجیوئی دور ہے اس کا سرہ اگر ہاتھ میں آگیا اسے مضبوطی سے تھامیے اور مزید سلجھانے کی کوشش کیجئے اس کائنات کی الجیوئی دور کا اصل سرہ کیا ہے ایمان باللہ جب ایمان باللہ تک رسائی حاصل ہو گئی اب اسے مضبوطی سے تھام لیجئے یہ ذہن سے اوجل نہ ہونے پائے یہ آپ کے قلب سے جو ہے یہ غائب نہ ہونے پائے یہ دوام ذکر ہو استہزار اللہ فی القلب اب مزید غور و فکر کیجئے مزید سلجھائیے اس الجیوئی دور کو یہ ہے گویا کے نقشہ جو کھیچا گیا اللَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ أَجْنُوبِهِ اس الجیوئی دور کا سرہ اللہ ایمان باللہ معرفتِ خداوندی اس کو مضبوطی سے تھامو اور مزید غور و فکر کرو مزید سلجھاؤ تفکر کرو وَيَتَفَكْرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْلَّرْضِ تو اب ایک نقید نتیجے تک پہنچو گے کہ پکار اٹھو گے رَبَّنَا مَا خَلَقْتَهَا ذَا بَاطِلًا اے رب ہمارے تو نے یہ سب کچھ بیکار پیدا نہیں کیا عبس پیدا نہیں کیا اب اس لحظ پر غور کیجئے باطل حق کی نقیز ہے حق کی زد باطل ہے لیکن حق کے معنی جیسا کہ ہم نے صورت العصر کے زمن میں بڑی تفصیل سے اس پر گفتگو کی تھی حق کے کئی معنی حق وہ شئے جو فی الواقع موجود ہو باطل وہ جو نظر تو آئے حقیقتاً موجود نہ وہ سراب باطل ہے اس لیے کہ اس کا کوئی وجود نہیں پانی نظر آرہا ہے حقیقتاً پانی نہیں اسی طریقے سے جو شئے اقلاً ثابت ہو وہ حق جو ثابت نہ ہو وہ باطل اسی طرح جو اقلاقاً ثابت ہو شئے وہ حق ہے والدین کا یہ حق ہے اولاد پر پڑوسی کا یہ حق ہے پڑوسی پر اقلاقاً تو جو وجوب اقلاقی ہے وہ بھی حق اور جو شئے اقلاقاً ثابت نہیں ہے وہ باطل ہے اسی طرح ایک معنی اس کے ہے جو شئے بامقصد ہے نتیجہ خیز ہے وہ حق جو بے مقصد ہے وہ باطل اور اس معنی میں اس کی جو وضاحت ہوئی ہے جیسے کہ پہلی آیت کا مسننہ ہمیں سورہ بقرہ میں ملا اسی طرح اس آیت کا مسننہ آپ کو ملے گا سورہ مومنون کے آخری حصے میں کیا تم نے یہ سمجھا تھا کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا تھا عابس پیدا کیا تھا اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹ آئے نہ جاؤ گے عابس کہتے ہیں بیکار کا کار عابس بیکار بے مقصد تو عابس کے معنی میں لفظ باطل یہاں آیا ہے اے رب ہمارے تو نے یہ سب کچھ بیکار بے مقصد پیدا نہیں کیا یہ ہے گویا کہ فکر انسانی کی ایک اور چھلانگ کہ یہاں جو شئے ہیں با مقصد ہے گھاس کا ایک تنکہ بھی بے مقصد نہیں یہ تو ہو سکتا ہے ہمارے علم کو یہ بھی تک نسائی نہ ہوئی ہو کسی چیز کی مقصد کو ہم نہ سمجھ پائیں ہو لیکن جیسے جیسے ہمارا سائنس کا عین ہر چیز یہاں کسی نہ کسی مفید مقصد کو پورا کر رہی ہے حشرات الارض بھی یوں ہی نہیں ہے اسی طریقے سے گھاس کا ایک تنکہ بھی عبس نہیں ہے کوئی شئے عبس نہیں ہے ربنا ما خلق تہازہ باطلا اے رب ہمارے ہم نے جتنا غور کیا ہے ہمیں یہاں کوئی شئے بے مقصد عبس نظر نہیں آئے کوئی شئے باطل نہیں ہے ہر شئے با مقصد ہے نتیجہ خیر سے اب یہاں تو ہوا فکر کا معاملہ اس پر اضافہ کیجئے جو اگرچہ تفصیل یہاں نہیں ہے لیکن اس تفصیل کو قرآن مجید کے دوسرے مقامات سے اگر ہم اس کا سورہ کبرہ جمع کریں گے تو وہ یہ ہے کہ فطرت انسانی میں جو شئے مزمر ہے اور یہ بار بار ہمارے درس میں آ رہی ہے درس سالس سے شروع ہو کر سورہ لقمان کے دوسرے رکو سے فطرت انسانی میں نیکی اور بدی کا امتیاز اور فرق یہ وضیت شدہ ہے انسان جانتا ہے یہ شر ہے یہ خیر ہے یہ نیکی ہے یہ بدی 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 ہے نیکی نیکی ہے خیر خیر ہے شر شر ہے اب ان دونوں چیزوں کو جوڑیے فطرت کی شئے کیا ہے نیکی اور بدی کا امتیاز عقل کیا کہہ رہی ہے کوئی شئے بے مقصد نہیں تو سوال یہ ہے کہ اس نیکی اور بدی کا بھی تو نتیجہ نکلنا چاہیے گندم از گندم بے رویت جو سے جو گندم سے گندم پیدا ہوتی ہے جو سے جو پیدا ہوتا ہے تو اگر نیکی نیکی ہے اور یہ صرف ہمارا کوئی خود ساختہ خیال نہیں ہے یہ واقعی ایک شئے ہے واقعی حقیقت ہے تو اس کا نتیجہ خیر نکلنا چاہیے اور اگر بدی بدی ہے برائی ہے حقیقتن شر ہے واقعیتن شر ہے وہ بات نہیں ہے جسے آج کل ہم کہہ دیتے ہیں کہ nothing is good or bad only thinking makes it so یہ تو آج کل قدر حقیقت ملہدانہ تنزے فکر جو ہے یہ اس کی تعبیر ہے حقیقت واقعی یہ ہے کہ فطرت انسانی حکم لگاتی ہے کہ یہ اچھائی ہے سچ بولنا اچھا ہے جھوٹ بولنا مرا ہے جو جھوٹ بولتا ہے وہ اپنے آپ کو کہتا ہے میں مجبور ہوں کیا کروں ضرورت ہے ناغذیر ہے لیکن یہ کہ اس کو بھی معلوم ہے کہ یہ مراکہ میں جو میں کر رہا ہوں اس کا ضمیر اس وقت اسے ملابت کر رہا ہوتا ہے کہ تمہیں غلط حرکت کر رہے ہیں اس لیے کہ فطرت انسانی خیر اور شرم امتیاز کرتی ہے پہچانتی ہے تو اس پہچان کا نتیجہ نکلنا چاہیے یہ اب عقل کا تقاضہ ہوا لیکن مشاہدہ یہ ہے کہ اس دنیا میں تو نہیں نکلتا اس دنیا میں تو بساوقات الٹے نتیجہ نکل رہے ہیں بھلے لوگ یہاں اکثر و بیشتر دیکھتے ہیں کہ ان کے فاقے آ رہے ہیں برے لوگ اشرار جن کے لیے کوئی نہ قانون ہے نہ کوئی ضابطہ ہے وہ لوگ یہاں عیش کر رہے ہیں اور یہ کوئی آج یہ کی بات ہے ہمیشہ کی بات ہے نوع انسانی کی تاریخ میں وہ لمحات اور وہ دور بڑے مختصر آئے ہیں جبکہ نیکی کا غلبہ رہا ہے اکثر و بیشتر تو بدی کا غلبہ رہا ہے نیکی تو شاز ہی کبھی آئی ہے اکبرانی کی حیثیت میں اکثر و بیشتر جو ہے وہ تو بدی ہی کا راج رہا ہے اور بد جو ہیں اور بد کردار لوگ جو ہیں انہوں نے ملچھرے اڑائے ہیں انہوں نے عیش کیے ہیں انہوں نے ایوان سجائے ہیں انہوں نے محل بنائے ہیں انہوں نے لوگوں کا خون چوسہ ہے بلکہ پیا ہے یہ سب کچھ اس دنیا میں ہوتا ہے اب اس کا نتیجہ کیا نکلا یہ ہے ذکر و فکر کا اختلاط ذکر و فکر کے اس امتزاج سے جو نتیجہ برامد ہو رہا ہے لازمان کوئی دوسرا عالم ہونا چاہیے جس میں کہ خیر کا نتیجہ خیر برامد ہو شر کا نتیجہ شر برامد ہو اور بھرپور طور پر برامد ہو اس دنیا میں تو ایک اور لیمیٹیشن بھی ہے آپ نے لاکھ کوشش کی ہے اپنا یہ قانونی نظام بنا کر اور پولیس اور چوکی اور پرچہ اور عدالت چور کو صدا دی جائے ڈاکو کو صدا دی جائے کسی قاتل کو صدا دی جائے لیکن یہ کہ اتنی لیمیٹیشنز ہیں اول تو یہ کہ بیل منڈے چڑھنا آسان نہیں جرم کا ثابت ہو جانا آسان نہیں وہ تو درمیان میں نہ معلوم کتنے خلا ہیں رشوتوں کا دور چل رہا ہے اور سفارشیں چل رہی ہیں اور ہر دور میں رہا ہے معاملہ کوئی دور اس سے خالی نہیں رہا پھر میں ارز کروں گا بہت مختصر دور ہیں وہ جو ان چیزوں سے خالی رہے ہیں اس اعتبار سے اول تو یہ مشکل کہ آپ مجرم کو کیفر کردار تک پہنچائیں یہ سارے مرحلے تہہ ہو جائیں جرم ثابت بھی ہو جائیں گواہیاں مل جائیں کہیں کوئی رشوت نہیں کوئی سفارش آڑے نہیں آئی آپ نے واقعہ تنصدا سنا دی پھر لیمیٹیشن یہ ہے کہ فرض کیجئے کہ ایک بوڑھے انسان نے ایک جوان انسان کو قتل کر دیا لگتا کیا ہے قتل کرنے میں آج کل تو آپ کو معلوم ہے ذرا سی ایک انگلی کی جمبیش ہے صرف بوڑھا انسان سب کھا پی چکا عیش کر چکا اپنے بال بچے پال چکا زندگی کی ساری جو ہے بہاریں دیکھ چکا ذمہ داریاں پوری کر چکا اس نے جوان آدموں کو قتل کیا ہے جس کی کوئی جوان بیوی بیوہ ہوئی ہے جس کے کوئی چھوٹے چھوٹے بچے یتین ہوئے اس کے کہاں تک اثرات پہنچیں گے یہ بچے جو اپنے والد کے سائے سے محروم ہو گئے ہیں ان کی تربیت جو ہے غلط روخ اختیار کر کے ممکن ہے کہ انہیں بھی مجرم بنا کر اٹھائے نوع انسانی کے لیے گویا کہ بہت بڑا رقصان کا معاملہ ہو رہا ہے جس کا کہ حساب لگانا ممکن نہیں humanly impossible کہ اس ایک چھوٹے سے جرم کی اثرات کب تک جائیں گے کہاں کہاں تک پہنچیں گے کہاں کہاں تک اس کے اثرات جو ہے ممتد ہوں گے تو اب آپ بتائیے کہ اگر آپ اس کو پوری صدا دینا چاہیں تو کیا کریں ہٹلر کو پوری صدا کوئی دینا چاہتا تو کیا کر لیتا اس کا ایک ایک ریشہ بھی فورس سب سے علیدہ کر دیا جاتا تب بھی اس کے جرائم کی پوری صدا تو نہیں ہو سکتی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر پوری دنیا پورا بدلہ دینا چاہے تو کیا دے سکتی تھی ظاہر بات ہے یہ دنیا اس کا پیمانہ بڑا محدود ہے ایک ایسا عالم چاہیے جہاں کہ پیمانے جدا ہوں جہاں موت آ کر چھٹکارا نہ دلا دے سزا ملے اور بھرپور ملے یہ نہ ہو ایسا نہ ہو کہ موت آئے اور چھٹی ہو جائے موت آئی تو تو گویا کہ اس عذاب سے انسان کو رستگاری اور آزادی حاصل ہو گئی وہ پیمانے جدا ہوں وہاں کے قوانین جدا ہوں وہاں کے نوابیس جدا ہوں وہاں جو جسم دیا جائے اس کے بھی قوانین طبیعہ جدا ہوں اس کی فیزیولوجی جدا ہوں ایک عالم ہونا چاہیے تاکہ بھرپور بدلہ ملے یہ ہے وہ نتیجہ اختلاط ذکر و فکر ایمان باللہ سے ایمان بالآخرت تک کا سفر ربنا ما خلقتہ ذا باطلہ اے رب ہمارے تو نے یہ سب کچھ بیکار بے مقصد پیدا نہیں کیا اور یہاں سے انہوں نے وہ سفر اختلاط ذکر و فکر کے ساتھ فقر قرآن کے ذریعے سے وہ تیہ کیا سبحانک اے رب ہمارے تو پاک ہے اس سے کار عبس کرنا یہ تو بچوں کا کام ہے کھلنڈرے بچے ہوتے ہیں جو بیکار کام کرتے ہیں تیری ذات بہت بلند و پالا ہے اس سے کہ تو کار عبس کرے تو کوئش ہے باطل تخلیق فرمائے تیری ذات کے ساتھ اس کی کوئی مناسبت ہی نہیں ہے تو عالی ہے عرفہ ہے منذہ ہے اس سے سبحانک پاک ہے تیری ذات فقرنا عذاب النار اب یہاں معاملہ آیا کہ چونکہ دوسرا عالم ہونا چاہیے عالم آخرہ اس میں جزا بھی ہو صدا بھی ہو تو اصل میں اس میں زیادہ قابل حضر شاہ تو یہ ہے کہ صدا سے انسان بن جائے لہذا فوراں وہ کہتے ہیں فقرنا عذاب النار تو بچائیو اے رب ہمارے ہمیں اس آگ کے عذاب سے یہ ہے ایمان باللہ سے ایمان بالآخرت تک کا سفر یا نوٹ کر لیجئے ہمارے اس منتخب نساب کے چوتھے درس میں جنت کی نعمتوں کا تذکرہ آیا تھا آگ کا عذاب اور جہنم کا ذکر پہلی ملتبہ آ رہا اس پورے منتخب نساب میں سورة العصر سے ہم چلے ہیں پھر آیت البیر پھر سورہ لقمان کا دوسرا رکو پھر سورہ حمیم سجدہ کی آیات پھر سورہ فاتحہ اب چھٹے درس میں آ کر یہاں جہنم کا اور آگ کا ذکر فقنا عذاب النار ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتا اے رب ہمارے جسے تُو نے آگ میں داخل کر دیا اسے تو رسوا کر دیا وہ تو گویا کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے برباد ہو گیا یہ آخری رسوائی ہے یہ جو ہے یہ اصل میں یہ رسوائی جو ہے سب سے بڑی رسوائی اس لیے کہ ذالک یوم التغاب انہار اور جیت کے فیصلے کا دن تو وہ ہے جو اس روز ایگزونریٹ ہو گیا بری ہو گیا وہ ہے کہ جو در حقیقت نجات پا گیا اور جو اس وقت پکڑا گیا اور جہلہ میں جھونک دیا گیا تو عبدی رسوائی جو ہے اس کا مقدر بلے فقط اخزیتا وَمَا لِظَّالِمِينَ مِنَنْسَارِ اب ایک خیال ہو سکتا ہے کہ جو مذاہیبِ باطلہ نے پیدا کیا ہے ایک چور دروازہ کوئی بچانے والا کوئی چھڑانے والا کوئی سفارش کرنے والا کوئی اتنا زوردار اور کوئی اتنا صاحبِ اختیار اللہ کے فیصلوں کو بدلنے کا سبب بن جائے ذریعہ بن جائے یہ ہے کہ جس کی نفی کر دی گئی ظالموں کا کوئی بددگار نہیں ہوگا یہ بات آ چکی ہے سورہ فاتحہ میں مالکِ یوم الدین اور میں نے ارز کیا تھا کہ اس میں اصل زور مالکِ یوم الدین مالکِ لَسْتَرَ ہے مختارِ مطلق جو ہے اس جزا ہے اس صدا کے دن کے فیصلے کا اللہ ہے لَمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمِ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَحَارِ وہاں تو آخری اختیار آخری فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں اس کے عدل کے راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں بن سکے گا مرسی اپیل ہے لیکن وہ بھی کسی بنیاد پر ہے وہ بھی اللہ تعالی کی آخری اختیار کے تابع ہے شفاعتِ حقہ ہے شفاعتِ باطلہ کی نفی ہے کسی کے اندر اتنا زور نہیں ہے کہ وہ اپنی بات اللہ سے منبالے کسی کا یہ مقاب نہیں ہے کہ جو عدل کی راہ میں رکاوٹ بن جائے جیسے کہ سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں فرمایا وَلَمْ يَكُلْ لَهُ وَلِيُّ مِنَ الظُّلْ دنیا میں تمہارے ہاں تصور جو ہے دوستی کا وہ یہ ہے کہ دوست کی بات کبھی ناجائز بھی ماننی پڑتی ہے دوستیاں انسان پالتا ہے کہ کبھی مرے کام آئے گا یہ میرا دوست آج مجھے اس کی بات ماننی پڑ رہی ہے تو کبھی میں بھی اپنی بات اس سے منوا سکوں گا کبھی مدے اس کی ضرورت جو ہے پیش آ سکتی اس کی مدد کی اس کے تعاون کی اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں لیکن اس وجہ سے نہیں کہ اللہ کو کوئی کمزوری لاحق ہے کوئی زوف لاحق ہے کہ کوئی بیچارگی ہے جس میں اسے کسی کی مدد کی احتیاج ہو جس کی بنا پر کہ وہ اس کی کوئی غلط بات بھی ماننے پر مجبور اپنے آپ کو پائے معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ اس کے دوست ہیں لیکن کسی کمزوری کی بنا پر نہیں جیسے کہ آخری آیت جو ہے جیسے میں نے بارہ عرص کیا ہے وہ توحید کے بہت بڑے خدانوں میں سے خدانہ ہے وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدَا وَلَمْ يَكُلْ لَهُ شَرِيْكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ وَلِيُّ مِّنَ الظُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا تو یہاں پر بھی وہی بات فرمائی مَمَا لِلْظَالِمِينَ مِنْ نَنْسَار اور ظلم کا اب آپ لوٹ کر لیجئے کہ یہاں پہ اس کا مفہوم کیا ہوگا اگر ہم اپنے درس سالس کی طرف پھر رجوع کریں یا ابنیہ لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم اور اسی آیت کا حضور نے ایک مرتبہ حوالہ بھی دیا تھا جب سورہ عنعام کے اندر آیت نازل ہوئی اَيُّ الْفَرِيقِ اَنِ حَقُّ بِالْأَمْنِ اِنْكُنْ تُمْ تَعْلَمُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا ایمَانَهُمْ بِظُلْمِ اُلَائِقَ لَهُمُ الْأَمْنِ تم خود غور کرو کہ مشرقین اور موحدین میں سے کونسا گروہ ہے کہ جو امن کا زیادہ مستحق ہے یقیناً وہی لوگ امن کے اور اتمنان اور سکون کے اور خاتر قلب کے مستحق ہوں گے جب میں خاتر کے کہ جو ایمان لایا اللہ پر اس شان کے ساتھ کہ اس کے ساتھ ظلم نہ کرے ظلم کی آمیزش نہ ہونے دے صحابہ گھبرا گئے ایسا شخص کون ہوگا جس نے کسی پر بھی کوئی ظلم نہ کیا ہو اپنے ہی اوپر ظلم کر بیٹھتا ہے انسان تو حضور نے فرمایا کہ نہیں یہاں مراد ظلم سے شرق ہے جیسے کہ سورہ لقمان میں آیا یابنی لا تشرق باللہ انہ شرق لا ظلم عظیم البتہ یہ کہ اس شرق کی وہ اقسام جو ہم پڑھ چکے ہیں ان تمام اقسام کو ذہن میں رکھئے شرق کرنے والوں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا وما لظالمین من انصار ان دو آیات میں جو ہمارے درس سادس کے دوسری اور تیسری آیات ہیں ان میں یہ ایمان کی طرف تدریجی جو ارتقا ہو رہا ہے اسی کے لیے لفظ میں نے استعمال شاید اس مرتبہ نہیں کیا سنتیسس آف ایمان ایمان کی ترکیب سنتیسائز کیسے ہوتا ایمان کس طرح اس کے اجزاد تجدیجاً اس کی ترکیب ہوتی ہے ان کے اندر جو ہے ایک ترطیب قائم ہوتی ہے ایمان باللہ اور اس کے بعد یہ ایمان بالآخرہ اور انہی دونوں کو انوان دیا ہے حضرت شیخ علین غیمت اللہ علی نے ایمان اقلی کا بارک اللہ لی و لکن فی القرآن العظیم و نفعنی و اییاکم بالآیات و ازدک الحکیم